دیکھو ہم نے فرس فیز ہو یا سیکنڈ فیز ہو یا کوئی فیز ہو اس پہ ویچار کرنے کی ضرورت ہے میں نے ان چار پانچ مہنوں میں دیکھا ہے کہ جمہو پرابنسو یا کشمیر پرابنسو ستر پرسنٹ سیمنٹی پرسنٹ آبادی کسی دھرم کی کسی جاتی کی وہ جمہو ہوں یا کشمیر ہوں وشیس روح سے بارڈر پہ جو آبادی ہے وہ سرکاری زمین ہے یا گھا چرائی ہے تو ہم سیونٹی پرسنٹ آبادی کو تو نندھیں کہا سکتے ہیں اور اگر ہم پکن چوز کریں گے تو وہ بھی بہت گلت بات ہوگی پکن چوز نہیں کریں گے ایک ہی فارملہ لگائیں گے تو سب ستر پرسنٹ انوال ہوتی ہیں تو ستر پرسنٹ کو اب ہم نکال لیں گے پھر رہے گا کیا جمہو کشمیر ہے اس لیے یہ سوچ گلت ہے اور اس میں سرکاری بلڈنگیں بھی ہیں ایسا نہیں ہے پھر تو سب کو جانا پڑے گا نا تو زمینیں لوگوں کے لیے ہوتے ہیں میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی جگہیں اور قیمتی زمین ہیں ممبئی اور ڈیلی میں ڈلی کے آس پاس جتنی ہزاروں جگی جھوپڑی ہیں اور ایک ایک جگی جھوپڑی میں لاکھوں گلتے ہیں ہر دوسرے سال تیسرے سال گورنمنٹ اس کو ریکنائز کرتی ہے تو اگر وہ لاکھوں کی زمینیں ہم ہر دوسرے سال مفت میں دیتے ہیں کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں اس کے اور اوپر سے ریکنائز کرنے کے لیے سکول، ہستال، بلڈنگیں، راشن کارڈ تو یہاں تو جتنے یہ ستر پرسن لوگ ہیں ان کو سب کو سکول، کالیج، سڑکیں، ہسپیٹر، راشن کارڈ دیے ہیں تو اب نکلی کہاں سے رہ گئی وہ ریکنائز ہو گئی ریکنائز اور ان ریکنائز میں یہی کالیفکیشن ہے کہ آپ زمین پہ بھی بیٹھ جاؤ سرکاری زمین پہ اور اگر آپ کو پانی، بجلی، سڑک، سکول، ہستال مل گیا تو راشن کارڈ ملیا یور اکنائز تو آج اتنے سال ستر سال کے بعد ایک سرکار کو یاد آ گیا کہ یہ سب ریکنائز نہیں ہیں اور جو پیچھے پندرہ سرکاریں تھیں اور اس سرکار میں ہر آدمی کا تھا انسی بھی تھی، پی ڈی پی تھی، بی جی پی تھی کوئی بھی پارٹی جمع کشمیر وہ اس کا حصہ تھا تو انہوں نے یہ سب جب ریکنائز کیا ہے تو آپ کیوں بی ریکنائز کر رہے ہیں تو پھر ایک اتھل پتھل جمع کشمیر کے لوگ ابھی کئی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں مہنگائی ہے، بیکاری ہے، بیروزگاری ہے امپلائیمنٹ نہیں ہے چھے سال سے تین دفعہ یہ ریکروٹمنٹ ہوئی اور تینوں دفعہ کینسل ہوئی تو اوپر سے آپ گھروں سے بھی ونچت رکھو گے تو کہاں جائیں گے لوگ میں سرکار سے اور مانین گورنل صاحب سے نویدن کروں گا کہ یہ مس ایڈونچر ہے اس کی چھوڑ کر اور کوئی کنسٹرکٹو لوگ کے لیے کام کرے اور ہمارے پریشانی ہیں ان کو وہ بھلے آدمی ہیں بھلے آدمی بھلے کی کام کریں تو یہ کسی ایسے لوگوں سے گائیڈ نہ ہوں جن کا کوئی ویسٹرڈ انٹرس بہت 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 دھنے ایک سوال ایک سام کانگریس کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو یوت کانگریس کی پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جنڈر بیسیس پہ ہرائیسمنٹ جو ہے وہ نیشنل پریزیڈنٹ کی طرح کی جاتی تھی اور راہو گاندی نے کوئی ایکشن نہیں لیا وہ کانگریس والے جانے ان کا کام جانے وہ ہم نے چھوڑ دیا آپ کی کتاب آنے کے بعد آپ پر حملہ بولنا شروع جہاں رہے کوئی بھی سچ سننا چلنے چاہتا ہے